خبروں میں رہنے کی نت نائے طریقے ڈھونڈنے والی لولی وڈ اداکارہ میرا گزشتہ سال اپنے فلم باجی کے ساتھ سینما اسکرینز پر جلوگر ہوئیں اس فلم کی کہانی کے ساتھ ساتھ میرا کی اداکارہ بھی خوب سرہا گیا جس کے بعد مداہوں نے اداکارہ کو مزید پروڈیکٹس میں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اپنے بیانات اور انداز کی وجہ سے میڈیا اور لوگوں کی توجہ سمیٹھنے والی اداکارہ میرا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ان کی اداکاری کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور یہ کہ انہیں خود سے بہدر کوئی نہیں لگتا ساتھ ہی انہوں نے خود کو ماہرہ خان کا ہم عمر بھی خرار دیا ہے انہوں نے مزید کیا ہے کیا انکشاف کیا اس بارے میں تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن پر کلک نہیں کیا تو بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو جل سے جلد مل سکیں اپنے کیریر کے بارے میں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے آغاز بطور چائلڈ سٹار کیا تھا نو سال کی عمر میں انہوں نے پہلا کمرشل کیا اور پھر گیارہ سال کی عمر میں پہلی فلم کانٹا کی میں نے اپنا بچپن کام کرتے گزارا ہے اور اداکاری کے ساتھ اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا میں بڑی ہوئی تو سٹار تھی میرے کندھوں پر بطور سٹار اور بیٹی بھاری ذمہ داری تھی مجھے کام بھی کرنا تھا اور اپنے ملک کی دنیا بھر میں نمائدگی بھی کرنی تھی ساتھ ہی انہوں نے مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی میں بہت بڑا مافیا ہے جو کام نہیں کرنے دیتا میرے دشمن ہے ٹی وی میں ایک منفی لابی ہے جو مجھے کام کرنے سے روکتی ہے بیسے تو ہر فیلڈ میں ہی مافیا ہوتا ہے لیکن مجھے ہماری فیلڈ کے مافیا نے آگے نہیں بڑھنے دیا میرا نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ ماہرہ خان کو بلاوجہ اہمیت دی جاتی ہے ہر لابی انہیں سپورٹ کر رہی ہے میں ماہرہ سے زیادہ باصلہیت ہوں لیکن میرے حصے کا کام بھی انہی کو دے دیا جاتا ہے فلم کا میڈیم ہو یا ٹی وی میرے ساتھ زیادتی ہوئی میرے کردار دوسروں کو دیے جاتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ میں تو بہت ہی کم عمری میں انڈسٹری میں آئی یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بہت ہی کم عمر میں انڈسٹری کو ایکسپلور کیا ماہرہ خان تو ستائیس سال کی عمر میں انڈسٹری کا حصہ بنی ہے میری اور ان کی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ ماہرہ خان نے میں ٹیلنٹ نہیں ہے وہ شاروخ خان کی وجہ سے مشہور ہوئی جبکہ میں اپنی ادھاکاری اور فلموں کی وجہ سے مشہور ہوئی ہوں انہیں شاروخ کی وجہ سے سپورٹ ملتی ہے اور مجھے میرے کام کی وجہ سے سپورٹ ملتی ہے ادھاکاری میں کوئی میرا مقابلہ کرے ایسا کوئی پاکستان میں نہیں ہے میرا نے شکوا کیا کہ آج تو لڑکیاں شادی اور بچوں کے بعد انڈسٹری کو جوائن کر رہی ہیں لیکن بس مجھے ہی کام نہیں کرنے دیا جا رہا اپنی وائرل ویڈیوز کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا جب سوشل میڈیا پر میرے جھوٹے سچے سکینڈلز آتے ہیں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے کیونکہ امیج بنانے میں انسان کو بہت لگ جاتا ہے جو ایسی باتوں سے خراب ہوتا ہے میں ایک سید فیملی سے ہوں مذہبی لڑکی ہوں میرے بھائی ہیں میری فیملی ہے میں ایسے سکینڈلز بلکل پسند نہیں کرتی اتاکاروں نے مزید بتایا کہ انہوں نے انگلیش سیکھ لی ہے اور اے پلس نمبر لیے ہیں مجھے سرحانے کی بزائے میرا مزاق بنایا جاتا ہے لیکن میں آگے بڑھنے کے لیے کوشاں رہت ایک سوال کے جواب میں میرہ نے بتایا کہ انہیں سیاست میں بہت دلچسپی ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز اتاکارہ میرہ ایک پروگرام میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے میزبان کے مختلف سوالوں کے جواب دیئے اور ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عمران حاشمی نے انہیں شادی کی آفر کی تھی دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمیٹ میں لازمی کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بڑھ وقت پہن سکے شکریہ